خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تابیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ مدنی چنل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تابیریں اور ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ الحمدللہ ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں آج بھی انشاءاللہ کریم ہم جانیں گے خوابوں کی تابیریں اور کیا سوالات ہوں گے اور ان کی کیا تابیریں ہوں گی انشاءاللہ کریم اسے ہم شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات بیان کیے جاتے ہیں ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے میں ارز کرتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے ناظرین اکرام خواب بڑی عجیب سی دنیا ہے اور اس دنیا میں وہ تمام چیزیں ہونا ممکن ہیں جو حقیقت میں ناممکن ہوتی ہیں جی ہاں خواب میں بعض اوقات ہم ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں بظاہر ہونا یہ ناممکن ہوتا ہے کیا یہ دنیا ہے اور اس کے اندر کیا رنگ ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلی کے دعوت اسلامی مولانا اسدتاری مدنی صاحب ان سے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ خوابوں کی دنیا کے اندر یہ جو راز ہیں یہ کیا راز ہیں اور ان خوابوں کی کیا کیا تعبیریں ہوتی ہیں کیسے ہیں حضور آپ ٹھیک ہے خیلیت سے الحمدللہ رب العالمین على کل حال ماشاءاللہ باشاءاللہ سیدی ایک نیا اپیسوڈ ہے ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں یہ مقدس مہینہ جس میں فرمایا گیا کہ افطار میں دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے جن پر جہنم لازم ہو چکا یا جو جہنم کی حق دار تھے تو یہ بابرکت لمحات ہیں اور انہی بابرکت لمحات میں خواب ہیں اور تعبیریں بھی ہیں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین جی یہ جب اپیسوڈ ہمارا آنئر ہو رہا ہے تو عشرہ مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے اور ویسے تو پورا ہی رمضان مغفرت کا مہینہ ہے لیکن بالخصوص ان دس دنوں کے اندر اللہ پاک بخشش کے مغفرت کے پروانے جاری فرماتا ہے تو وہ کام کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے جو اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں اور اس کے بارگاہ سے مغفرت کے پروانے ہم حاصل کر سکتے ہوں اور جب بھی مغفرت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا رجوع کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ بہت بنیادی بات ہے پھر اس کے بعد کھانا کھلانا یہ بھی مغفرت کرنے والے عامال میں سے ایک عمل ہے کسی مسلمان کی مدد کرنا اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کرنا اسی طرح سے پانی پلانا یہ بھی بڑا عجر و سواب والا کام ہے یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل و رجع قیامت آپ کے گناہوں پر خطاؤں پر پردہ رہے تو ایک کام کرنا ہوگا دوسروں کی خطاؤں کو رازوں کو چھپا کے رکھنا ہوگا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے یہ وہ کچھ بنیادی اعمال ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے ایک اور کتاب کا میں یہاں پر ریفرنس دینا چاہوں گا ہو سکے تو ماہر عمضان میں سے حاصل کر کے پڑھ لیجئے اصل کتاب تو عربی کے اندر ہے لیکن اس کا ترجمہ ہے عرش کا سایہ کس کو ملے گا مکتبت المدینہ نے اس کتاب کو جاری فرمایا ہے اور غالباً علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے بہت ہی شاندار یہ کتاب ہے اور اس کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے کہ جن کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ کلب ورز قیامت فلان شخص کو اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا مثال کے طور پر بعض درود پاک کے فضائل کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو کسرت کرنے والے کو کلب ورز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو یہ کتاب حاصل کریں اس عشرے کی مناسبت سے اس کو پڑھئے انشاءاللہ عزوجل آپ کے علم اضافہ ہوگا اور جب کسی بات کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے تو وہ کام کرنے کی طرف ہمارا دل بہت زیادہ راغب ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر آپ نظرین اکرام یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.davoteislami.net یا پھر اپنے گھر پر اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو اس ڈیٹیل کے مطابق آپ رابطہ کر لیجئے انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو گھر پر بھی پہنچا دی جائیں گی اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہیں اور لوگ اپنی سہولت سے ایک کھالے بناتے ہیں اور یوں پانی چلتا ہوا اپنی منزلیں مقصود کنجتا ہے چیتوں کو سراب کرتا ہے گھروں میں جاتا ہے اور کھر کی پانی کی ایک تو بھی پورا کرتا ہے اگر کوئی خواب میں پانی کا کھالا دیکھے جس میں پانی بہ رہا ہے اس کی تعبیر کیا ہو حضور یہ جو نالہ ہے یہ نالے کے اندر جو پانی جو میں نے دیکھا وہ ساف پانی ایک اتبار سے مجھے نہیں لگ رہا تھا تو یہ ایلیمنٹ بھی اس میں تھا کیا فرمائیں گے جی یہ سلمان بھائی کہیں ریکارڈنگ کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پہ دورانے سفر کچھ سوالات انہوں نے ریکارڈ کر لیے تھے ناظرین کی دلچسپی بھی ہے اس کے اندر تو اس طرح کی جو ندی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو چھوٹا نالہ بھی کہہ سکتے ہیں خالہ بھی بولتے ہیں مختلف لینگویجز میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر تو صاف ستھرا ہے شیریم پانی ہے تو بہت اچھا ہے پوزیٹیو ہے مراد پوری ہوگی خواب دیکھنے والے کی تمنا کے پورا ہونے کی علامت ہے اللہ پاک کی برکت اور رحمت ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے پانی بسیکلی یہ اچھی علامت ہوتی ہے جبکہ صاف ستھرا ہو اور جیسے کہ آپ نے کہا مجھے اب میں اس کا ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے لیکن اگر یہ ہو یا کوئی بھی دیکھنے والا جنرلی اگر گندہ پانی دیکھے جس کے اندر گندگی ہے سیاہ ہے وہ پانی صاف نہیں ہے ستھرا نہیں ہے تو اس کی تعبیر پھر اچھی نہیں کی جاتی تو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے برا گندہ پانی تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کرے کہ یا اللہ عزوجل مجھے اس خواب کے برے اثر اور برے نتیجے سے محفوظ فرما تو انشاءاللہ عزوجل وہ محفوظ رہے گا صحیح صحیح یعنی آور رول اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا خواب ہے اگر صاف پانی دیکھیں اور اگر گندہ پانی ہو تو پھر یہ اچھا خواب نہیں ہے کنکلوجن اگر اس کی نکالیں تو ٹھیک ہے جی مزید کال دیجئے سر اور داڑے کے بال خواب میں سفید دیکھنا اچھا اس کے بعد وہ کافی دادت میں گرنا سر کے بعد یا داڑے کے بال بھی گود میں گرنا کی خواب تعبیر جی حضور کے آئی ارشاد فرمائیں گے اگر کوئی نیک آدمی ہے اور اس کے معاملات اچھے ہیں بہتر ہیں ظاہری اعتبار سے وہ ایک دیندار شخص نظر آتا ہے تو اس کے حق میں یہ بڑا ہی پیارا خواب ہے اللہ پاک اس کی عزت میں اور اس کے منصب میں اضافہ عطا فرمائے گا بہت ہی اس کے حق میں یہ بہتر خواب سے ہی اور ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ لمبی عمر سے بھی کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے حق میں اس کی تعبیر درازی عمر کے ساتھ ظاہر ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ اگر یہ خواب درازی عمر کے اعتبار سے ہے تو یا اللہ زوجل مجھے درازی عمر بالخیر نصیب فرما فقط عمر کا طویل ہونا یہ کامیابی کی زمانت نہیں ہے بلکہ عمر کے طویل ہونے کے ساتھ اس عمر میں بندہ کیا کام کرتا ہے اس کی کیا مصروفیات رہتی ہیں اس کی زندگی کا انداز کیسا رہتا ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو اگر آپ خواب دیکھیں اور اس طرح کا خواب دیکھیں اور جب بھی دعا کریں بلے خواب سے ہٹ کے بھی دعا کریں تو آفیت ولی نیکیوں بھلی درازی عمر کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور اگر کسی کو دعا دیں تو بھی یہی دعا دینی چاہیے کہ یا اللہ عزوجل اسے درازی عمر بالخیر نصیب فرما تو خیر اور رحمت والی ہو گئی تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے اور اگر گناہوں بری ہے اور تبیل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہوں کا بردن انسان پر بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ خواب میں اگر طلاقی آفتہ عورت کو بار بار دیکھنا اور یوں دیکھنا کہ وہ ہاتھ ملا رہی ہے تو جس خاتون کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے کیا اس کے لئے کوئی برا سائن ہے اس کے اندر نہیں ایسا کوئی برا سائن نہیں ہے طلاق یافتہ ہونا ہر حال میں برا ہو یہ کوئی ضروری نہیں صحیح ایک تو طلاق کیوں ہوئی جارے کہ اس کے فرق سے ہی فرق ہوگا کہ اس کو طلاق دی گئی تو اس کی وجہ کیا تھی ٹھیک ہے لیکن متلقاً طلاق یافتہ ہونا متلقہ ہونا تو فی نفسی ہی اس کے اندر تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا برا سمجھیں کہ اگر کوئی عورت دیکھے کہ وہ ہاتھ ملاتی ہے تو اس کے لئے کوئی برائی ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو غالباً یہ کسی خاتون کی طرف سے میسیج ہوگا اگر اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے اس کو بالکل ذہن پر برا تصور نہ کریں اور نہ ہی اس عورت کے بارے میں کوئی غلط سوچیں بلکہ بیوہ ہو جائے متعلقہ ہو جائے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی معاشرے کے اندر ایسا فرد ہے کہ جو قابل رحم ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پوزیٹیو ہی اپنا ذہن رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی مزید کال شامل کرتے ہیں تو پھر کوئی آیا تھی خواب نا دو تین دن پہلے تو انہوں نے ایک دو مولوی سے پتا کروایا ٹھیک ہے یہ نہ کسی ان کو خواب آئی دنوں میہ بیوی کسی ویران جگہ پہ جا رہے ہیں اور ان کو کسی سے واز آ رہی ہے مطلب کہ بھی واز آ رہی ہے پر یہ نہیں پتا کون دے رہا تھا یہی واز آ رہی تھی ہجرت کر جائیں یہاں سے ہجرت کر جائیں تو اس جن کی وہ کہہ رہے کانوں میں بھی یہی وازے آ رہی ہیں تو اس خواب کی وہ تبیر پوچھنا چاہ رہے جائیں چی حضور ہجرت کر جائیں خواب میں یہ کوئی کہہ رہا ہے کون ہے یہ بھی نہیں پتا کیا فرمائیں گے دو جگہوں سے پہلے بھی پوچھ چکے ہیں یہ پتہ نہیں وہاں سے کیا جوابیل ہے بارحال میں عرض کر دیتا ہوں کہ اتنا مبہم خواب اس کی تعبیر بیان کرنا بہت دشوار ہے ایک تو آپ نے کہا کہ آواز آ رہی ہے غیب سے آ رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے اس کا پتہ نہیں چاہا ہجرت کر جائیں ویسے لفظ ہجرت اپنے ظاہری مانا کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اسطلاح ہے اور ہجرت پوزیٹیو میننگز میں ہی یوز ہوتی ہے لیکن ہجرت کا معنی فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا نہیں ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین کے لئے نئی بات ہو ہجرت کے بہت سارے معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں یہاں تک کہ ہجرت کا ایک مفہوم یہ جو حدیث پاک ہے نا مشہور اینما الاعمال بن نیات وینما لکل مزید الفاظ ہیں تو اس کے تحت علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ ہجرت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کی جگہ کو ترک کر دے یہ بھی ہجرت ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ رہتا ہے یا وقت گزارتا ہے وہاں پر گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو اس نیت کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ دینا کہ میں گناہوں سے بچ پاؤں یہ بھی ہجرت ہے اور خود گناہ کو ترک کر دینا یہ بھی ہجرت ہے اور بھی اس کے معنی اور مفاہم ہیں تو بارال اب خواب دیکھنے والا کون ہے اور کیا اس کی کیفیت ہے کیا واقعی وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے اس کو چلے جانے کا شرعن حکم ہوگا یا اس کے لئے بہتر ہوگا تو یہ سب ڈیٹیلز جو ہے وہ معلوم ہونے کے بعد ہی کچھ عرض کیا جا سکے گا البتہ اس کو خواب دیکھنے والا اپنے لئے اگر یوں تنبیہ سمجھے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ہجرت کروں تو اپنی کیفیت پر غور کر لے اگر کسی گناہوں بھری زندگی گزارنے میں مصروف ہے کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو تسلسل سے اس کی زندگی میں ہے تو اس سے توبہ کرے اور ان معنوں پر اپنے آپ کو ہجرت کے معنی اور فضیلت میں شامل کرے کہ اللہ پاک اسے توفیق خیر عطا فرمائے حضور میسیج کے ذریعے سے کمنٹ ایک پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی جن سے مخالف کی بجائے سیم جن کے افرد کے ساتھ ہو رہی ہے یا پھر کوئی ایسا ہے کہ جس کا شریعت میں احکامات تبدیل ہیں تو ایسے شخص کے ساتھ شادی دیکھنا کیسا ہے کہ ارشاد فرمائیں گے دیکھیں جہا رہا ہے کہ بہت ہی برا خواب ہے اور اس طرح کے معاملات زیرہ کے شریعت میں تو بڑی سخت اس کی وعیدے ہیں اور شرعن یہ بہت ہی واضح طور پر ناجائز اور حرام اور گناہ کا کام ہے تو اگر اس طرح کا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو زیرہ اس کی پناہ مانگی جائے گی اللہ پاکی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ہر طرح کی برائی سے اور خاص طور پر اس برائی سے محفوظ فرما بعض اوقات کوئی خبر پڑی ہے یا کوئی ایسا خیال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن میں تھی تو وہی خواب کے اندر بھی نظر آ گئی لیکن اس سے ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ ایسا ہی سوچتا ہے لیکن خواب دیکھنے والے کو اپنی کیفیت پر غور کر لینا چاہئے اگر ایسا ہو تو اپنے خیالات کو ستھرا کرے اپنی سوچ کو اچھا کرے اور اگر کسی بروی کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے اندر جو چیز میں نے دیکھی اس سے مجھے بھی اور ہر مسلمان کو محفوظ فرما ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب سے نوازا ہے حضور ایک اور کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں میں نے تین چاند دیکھے ہیں اور دو بلکل حلال کی طرح جو چند دنوں کے دو تین تاریخ کے چاند ہوتے ہیں اور باقی فل مون تھے اور میں نے یہ دیکھا کہ اس میں محمد یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور صاف صاف نظر آ رہا ہے درمیان سے نور بھی نکل رہا ہے تو کہہ رہے یہ میں نے خواب دیکھے ہیں تو کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے پارے بہت اچھا خواب ہے چاند کو دیکھنا اور اس کو روشن دیکھنا اور اس کے اندر لفظ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا بہت ہی مبارک ہے اور اولاد کے حق میں یہ بہت بہتر ہے اگر کوئی صاحب اولاد دیکھتا ہے یا شادی شدہ شخص دیکھتا ہے تو چاند روشن دیکھنا اولاد کے حق میں پوزیٹیو ہے اور لفظ محمد اس کے اندر دیکھنا یہ محبت کی علامت ہے بہت سارے لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان پر لفظ اللہ دیکھا لفظ محمد دیکھا کلمہ شریف لکھاوہ دیکھا یا اللہ لکھاوہ دیکھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لکھاوہ دیکھا وغیرہ وغیرہ دیگر مبارک اور مقدس کلمات تو یہ خواب دیکھنے والے کے رجحان اور اس کی محبت کی بھی علامت ہوتی ہے تو اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں ماشاءاللہ مبارک ہو جی جس نے بھی ایسا کبھی خواب دیکھا ہے تو اللہ کریم اس خواب کے اچھے جو اثرات ہیں وہ آپ پر ظاہر فرمائے مزید کال شامل کرتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ اپنے خواب کے اندر پیر صاحب کی زیارت کرنے سے پیر صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دینے سے اس کی آپ بریز تعبیر بتا دیں جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے بہت ہی مبارک ہوتا ہے کسی جامع شرائط پیر کی زیارت کرنا مرید کے حق میں بہت ہی مبارک ہے اور یاد رکھئے کہ اولیاء کرام اللہ پاک کے نیک بندے پیران اعظام خواب میں تشریف لاکر اپنے مریدوں کو نوازتے بھی ہیں اس کی برکات بھی ظاہر ہوتی ہیں بعض وقت کسی گناہ سے بچانے کے لیے تنبیہ بھی فرماتے ہیں کبھی نیک کام کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کے یوں کہیے کہ بے شمار خواب سننے کو جاننے کو ملتے ہیں اور بہت سارے ایسے مریدین ہیں جو اپنے پیر صاحب کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں نیکی ان کی اپنی اچھی حالت ہے اور پیر صاحب کو یہ دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا پوزیٹیو ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور مرید کا اپنے پیر کے ساتھ تعلق کا بھی اظہار ہوتا ہے اور بہت سارے خواب ایسے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں جس چیز کے ہم خواہش رکھتے ہیں اسی سے متعلق ہمیں نظر آتے ہیں تو مرید یقیناً اپنے پیر کے ساتھ محبت رکھتا ہے ان کی زیارت کرنا ان کی صحبت اختیار کرنا ان کے پاس بیٹھنا یہ اس کی دل کی تمنا ہوتی ہے تو اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اپنے پیر صاحب جس طرح وہ رہنمائی فرماتے ہوں اس پر عمل بھی کرنا چاہئے کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو عام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ حقیقت ہے اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں گی جس میں بزرگوں کی برکات ظاہر ہوئیں اور ایسے گناہگار افراد کے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سچے عاشق رسول مسلمان بن کر نیکیوں والی زندگی گزار کر اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جنازے اس بات پر شاہد ہوتے ہیں گبا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہو جاتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی وزرگوں کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے ان ایام میں ماہ رمضان المبارک میں روزانہ بعد اثر اور بعد عشاء یعنی بعد تراوی مدنی چینل کی نشریات میں خصوصاً ایک پروگرام جس کا نام مدنی مذاکرہ ہے نشر ہوتا ہے اور اس میں قبلہ شیخ طریقت امیر احل سنت ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور سوالات کے جوابات کی صورت میں اور اگر آپ بھی کسی سوال یا کسی کشم کش میں ہیں تو آپ اپنا سوال اس پروگرام میں ضرور بھیج دیجئے دورانے لائیو آپ کو نمبرز بھی دکھائے دیے جاتے ہیں ان پر آپ ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ امیر احل سنت اس کا جواب بھی ممکنہ صورت میں عطا فرماتے ہیں امیر احل سنت اور نگران شورہ ریسنٹلی حضور ایک مدنی مذاکرے کا تذکرہ ہوا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہمارے پاس ہے ایک بہت ہی خوبصورت پیکج ہمارے پاس ہے اس پیکج میں خواب سے متعلق سوال ہوئے ہیں نگران شورہ نے امیر احل سنت سے سوال کیے اور وہ سوالات کے جوابات بڑے دلچسپ انداز کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں ناظرین اکرام آپ دیکھنا چاہیں گے سبحان جی ہاں بلکل کیوں نہیں تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں اور کیا سوالات ہوئے کیا جوابات ہوئے انشاءاللہ بڑا دلچسپ یہ سیگمنٹ ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں یا خواب کا سر انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے جی ہاں خواب کا سر انسان کی طبیعت پر بلکل ہوتا ہے اور یہ تو دیکھی بالی چیز اب اچھا خواب دیکھ لیں خواب میں مدینہ دیکھیں آپ کیسے یہ آج تو مدینہ نظر آئے اور اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 خواب میں دیکھ لیں تو پھر تو وہ ہے نا کہ ایسی بھی سخر آئے کہتا پھر ہوں اک اک سے سرکار نظر آئے سرکار نظر آئے یہ تو بلکلی بات کر دی گئے اس وقت تو پڑتا ہے برا خواب دیکھ لیں تو موڑ خراب ہوتا ہے پھر کسی خاص قریبی عزیز کو خواب میں مازاللہ کو دیکھ لیں آگ میں جلتا ہوا کیسا ٹینشن ہو جائے اس کو یہ کیا ہو گیا اور اگر خوشنما باغ میں اس عزیز کو ٹھلتا ہوا دیکھ لیں تو پاؤں اس کا بھی زمین بنی پڑے گا کہ میرا باپ تو یوں باغ میں ٹیل رہا تھا خواب میں تو طبیعت تو فرق پڑتا ہے اثر پڑتا ہے اچھا یہ بہت شاہد فرمائے کیا دن میں دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں دن کو بھی بات سچے ہوتے ہیں خواب بلکل کیا شگر کے مریضوں کو ڈراؤن ہے یعنی برے خواب آتے ہیں ایسا مقصوص نہیں ہے شگر کے مریضوں کو ہی ڈراؤنے خواب آئے مختلف مریض ہوتے ہیں تو ان کو مرض کی جیسی شدت تو وہ کیا وہ دن میں اس کو ٹینشن ہوتا ہے نا یار یہ بیماری لگ گئی وہ بیماری لگ گئی تو بعض وقت خواب میں بھی اس کے مطلب اثرات وہ دیکھتا ہے خواب میں طلاق دینے سے کیا طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی اگر خواب میں مرحومین کچھ مانگ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے ایسا لے سواب کرتے اگر ایسی جائز چیز مانگتے ہیں کہ مجھے سواب بھیجو یا مطلب مثال کے تو اس نے کہا مجھے کھانا دو تو کھانا تو جو مطلب فیزیکل ہی چیزیں ہیں جو سولیڈ وہ تو ہم دے نہیں سکتے نا ان کو نہ ان یہ لے سکتے ہیں تو ان کو مطلب ہم ایسا لے سواب کرنا اس کھانے کا کہ مجھے بریانی بھیج دو مجھے بریانی دو کورمہ روٹی کھانی ہے تو یہ کہ اولاد کا مطلب جگر ہے دل ہے کہ باپ کو خوش کر دیں مانگائے تو ایسا لے سواب کر دیں کورمہ روٹی یہ مشور آیا واجب نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو گناہ آر ہو جائے گا اب یہ فرمائے کہ خواب میں خود کو مراوا دیکھا تو کیا یہ لوگ بازوں کا ڈر جاتے گیا مرنا تو ہے خواب میں ابھی دیکھا دو کل زند جاگتے میں بھی مرنا تو پڑے گا تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے لیکن یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خواب میں مرنا دیکھا تو ابھی اگر صبح مر جائے گا یا پرسو مر جائے گا کل مر جائے گا ایسا نہیں ہے اگر خواب دیکھنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی کیفیات نیک آدمی کا خواب کچھ ہوگا بد کا کچھ ہوگا پریزگار کا کچھ ہوگا دنیا دار کا کچھ ہوگا خواب ایک طرح کا ہوگا لیکن اس کی تابعی رات میں فرق پڑ جائے گا یہ ٹائمنگ کا بھی بات ہوگا اثر ہوتا ہے جیسا موقع جیسا خواب اور جیسا دیکھنے والا کیا رات کے آخری حصے میں دیکھے گی خواب کہتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں یہ زیادہ مطلب ہے کہ وہ مانے جاتے ہیں اثر والے اور سچا کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں صرف رات کا وہ حصہ نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ قبولیت کے گھڑی رات کے آخری سمیاتی ہے رحمتوں کی ہواوں کے جھوکے یہ رات کو چلتے ہیں اچھا نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹیم پر جاگے بھی ہوتے ہیں جیسے عوام اس کو تحجد کا وقت بولتے ہیں اگرچہ وہ تحجد کا وقت اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ تحجد کا وقت یہی ہے کہ لاشٹ نائٹ پڑے لیکن نیک لوگ وطر بچائیں گے کہ اٹھ کر لیٹ نائٹ پڑنا یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح مطلب نیک لوگوں کی جب دنیا ساری سوئی ہوئی ہے تو نیک لوگ اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے پھر کچھ رحمت کے فرشتے اس طرح کیا ہوتے ہیں جو جو رات کے اس حصے میں نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں تو یوں وہ گھڑیاں جو ہے رحمتوں بھری ہوتی ہیں تو یوں اس وقت کا خواب جو نا یہ اہم مانا جاتا ہے ماشاءاللہ کیا خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے اگر کوئی نہ پوچھے کوئی ضروری تو کوئی ضروری نہیں ہے بالکل نہ پوچھے کوئی رج نہیں لیکن پوچھنا ہے تو پھر معبر جو ہو اس فیلڈ کا اسی سے پوچھا ہے یہ جس دن اس کو پوچھتے نا تو وہ کنگر دیتے ہیں بالکل اس کے مام سے جو نکل گیا یہ امکان ہوتا ہے کہ خواب کسی کو آپ نے سنایا اس کے موں سے کچھ نکل گیا اب جیسے ہی کہ میں نے خواب میں اپنا آپ کو مردہ دیکھا تو بولا یار تو تو گیا میں جر کسی نے بول دیا اہد ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اس لئے خواب جو ہے یہ اچھے خواب اہل کو بتائے جو اس کا اہل ہو لائق ہو اس کو بتائے برے خواب کسی کو نہ بتائے جی ناظرین آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل لنک جی ہاں خوابوں کی تعبیریں یہ لنک ہے یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے تو ایزی لی آپ ایکسیس کر پائیں گے اور یہ سیگمنٹ آپ دوبارہ یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اسی طرح ہمارے پریویس جو پروگرامز ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہماری چینل کو وزیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پریویس ایپیسوڈز میں آپ اپنے سوالات کے جوابات دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی جانب جی سنائے خواب دیکھا خواب میں ادھر ادھر اڑھ رہا ہوں ایک جگہ پہ میں سام دیکھا جب سام مجھے دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے سام دیکھ کے بھاگ گیا ایسے تو عموماً سام سے بھاگ جاتا ہے کیا فرمائی اچھی بات ہے سام دیکھ کر اگر بھاگ گیا ہے تو آپ نے ابتدا میں تو کہا تھا کہ خواب ایسی دنیا ہے کہ وہ ہوتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے تو یہ بھی ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیشہ انسان ہی سام سے ڈرے کہ اکثر جانور انسان سے ڈرتے ہیں ہاں کچھ جانور ہیں کہ ذہرہ کہ وہ انسان سے نہیں بھی ڈرتے لیکن سام ہو گیا یا اور بھی اس طرح کے حشرات وغیرہ جانور ہو گئے تو ان کا انسان سے ڈرنا یہ بھی ذہرہ کہ ممکن ہے تو خواب میں بھی انہوں نے دیکھ لیا اگر تعبیر کے اعتبار سے دیکھیں تو سام بسکلی برا شخص ہے دشمن ہے برا چاہنے والا ہے اور اس کا بھاگ جانا یہ خواب دیکھنے والے کے حق میں یوں پوزیٹیو ہے کہ اللہ پاک اسے نقصان سے محفوظ فرمائے گا اور اس کا جو بھی دشمن ہے وہ خواب دیکھنے والے پر غلبہ نہیں پائے گا یوں اچھا خواب ہے جب بھی اچھا خواب دیکھیں پوزیٹیو چیز دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم ہمیں اچھے اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے حضور اچھے اچھے خواب دیکھنے ہمیں یعنی اچھے اچھے خواب ہمیں نظر آیا کریں کوئی فرمولا ہے اس کا فرمولا بالکل ہے اچھا سوچیں اچھا دیکھیں اچھا پڑھیں اچھے ماحول میں رہیں اچھے اچھے کام کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ازوجل خواب بھی اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے چونکہ انسان کی طبیعت اس کے مصروفیت اس کے خیالات اس کے رجحانات ان سب چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنیلیٹی پر اور پرسنیلیٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے خوابوں پر تو انشاءاللہ ازوجل اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کا معاملہ بہتر ہوگا اور خواب بھی برے نہیں آئیں گے بلکہ اچھے آئیں گے پھر دعائیں پڑھ کے سوئیں سنت کے مطابق سوئیں باوضو سوئیں سیدھی کروٹ سوئیں سونے سے پہلے ذکر و اذکار کریں اللہ اور اس کے رسول عزوجل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں تو یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں سب کو نصیب ہوں گے ماشاءاللہ مزید کال دیزئے ماشاءاللہ کسی بھی بزرگ کی قبر انور دیکھیں مزار شریف کی زیارت کریں یا کسی بزرگ کی زیارت کریں تو پوزیٹیو ہوتا ہے ان بزرگوں کی برکت ملنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے غوصے پاک رحمت اللہ ہی تعالی بہت بڑے عالم تھے بلکہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء جب کسی مسئلے میں دشواری کا شکار ہوتے تو غوصے پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے کرتے تھے اور آپ مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے زبردست مفسر تھے بہت زبردست حدیث بیان کرنے والے تھے تو آپ کی جو شخص زیارت کرے تو اس کے حق میں غوصے پاک رحمت اللہ ہی تعالی کی برکت ملنے اور خواب دیکھنے والے کا علم دین کی طرف راغب ہونے کی یہ علامت ہے پھر غوصے پاک رحمت اللہ ہی تعالی اللہ پاک کے جو ہے وہ محبوب بندے تھے اولیاء کرام میں بھی آپ کا نمائیہ مقام اور مرتبہ ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے حق میں بھی عزت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے یہاں پر یہ ضرور ارز کروں گا کہ غوصے پاک کی زیارت کی ان کی قبر کی زیارت کی تو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح انہوں نے شریعت پر عمل کیا ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں تاکہ ان بزرگان دین کی مزید ورکتیں ہمیں نصیب ہوں ماشاءاللہ اللہ کریم ہمیں بزرگان دین کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مال امال فرمائیں حضور کمنٹ میرے پاس یہ پہنچا ہے اور اس کی امیجینیشن بڑی خوبصورت ہے یعنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں اگر ناظرین بھی حاضرین بھی اگر اس کو آنکھیں بند کر کے تھوڑا ساس یعنی سنتے جائیں اور امیجینیشن کرتے جائیں تو بڑا خوبصورت مزا آئے گا اور وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں چھوٹے اور بہت خوبصورت پہاڑ دیکھے ہیں اور اس کے اردگیرد تھوڑا سا پانی ہے جو کہ بارش کا معلوم ہوتا ہے اور بارش کا موسم جس طرح سے ہو جاتا ہے بارش کے بعد وہ انوائرمنٹ ہے بہت پیارے اور ترہا ترہا کے کئی قسم کے چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے ہیں اور کچھ پھولوں پر پانی پر ہیں اور کچھ پہاڑوں پر ہیں تو یہ انہوں نے اس طرح سے ایک انوائرمنٹ میں کا خواب دیکھا ہے کیا ارشاد فرمائیں گے دیکھیں مجموعی طور پر حسین مناظر ہیں قدرت کے نظارے ہیں اور گرین ری ہے پھول ہیں پودے ہیں پہاڑ ہیں اور صاف پانی ہے تو یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں پوزیٹیو ہیں ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کہ رجحان میں یہ چیزیں ہوں کہ ایسی جگہوں کا وہ دلدادہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بارال سبزہ دیکھنا ہریالی کا دیکھنا یہ دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور دعا کرے کہ اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو دینی معاملات میں مزید ترقی نصیب فرمائے تو اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کال دیجئے میرا نام محمد حسان عزادتہری ہے اور میں اسی شہر کراچی سے ایک ماہ کے اعتقاب کے لئے حاضر رہا ہوں میرا خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے روزے کے اندر پانی پی کر روزہ توڑ دیا تو اس کے لئے تعبیر کیا ہوگی جی حضور یہ سوال آپ نے ملاحظہ بھی کیا ہے کیا فرمائیں گے آپ پرانا خیال ہو یا کسی کے بارے میں سونا ہو یا رمضان کے اندر ویسی مسائل ہم سنتے ہیں کہ پانی پینے سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خیال بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی ایک عمومی مسئلے کی بات ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے اس سے نہ یہ لازم آتا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے روزے میں گڑھ بڑھ کی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچہ آپ اس کو زیادہ متوجہ نہ ہوں ہاں ظاہری روزے کے جو عدب عداب ہیں اس قابلیات رکھتے ہوں گے مزید رکھیں اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھیں ٹھیک ہے جی مزید کال دیجئے یہاں میں آپ کسی عزیز کے دارے کے یہ ادرف فوضی والے سارے آئے ہوئے ہیں تو کھانا تقشیم ہو رہا ہے بعد میں وہ قبرستان میں امیہ اور میری بیوی قبرستان میں گھوم رہے ہیں جی حضور کیا فرمائیں گے ہو سکتا ہے کوئی ان کا پرانا عزیز ہو جس کا انتقال ہو گیا اور وہی منظر انہوں نے خواب میں دیکھا ہو تو غیر بربوت سا خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی خواب نہ بھیجا کرنے ناظرین ہمیں ٹھیک ہے مزید کال دیجئے میں نے کہا خواب دیکھا ہے ساک پانی جو ہوتا نا دریا میں وہ پانی میں نے دیکھا وہاں میں دوب رہا ہوں میرے دوست سامنے گھر میں نے میرے دوست کو بولا کہ ہاتھ دو انہوں نے مجھے ہاتھ دیا اور مجھے اوپر لے لیا یعنی میں بج بیا جی میں نے خواب دیکھا حضور یہ خواب دیکھا انہوں نے بہت اچھا ہے کسی مشکل میں مبتلا ہونے کے بعد چھٹکارے کی علامت ہے یہ بہت واضح خواب ہوتا ہے اس طرح کا یعنی کہ سمندر میں دریا میں پانی میں دوبنا یا مصیبت میں پڑھنے اور کاموں کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی دوب رہا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ کسی نے اس کو سہارا دے کے نکال دیا ہے تو یہ پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے برعکس ہے مراد پوری ہو جائے گی اور اگر کوئی تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے تو یہ دعا کے تمنا کے ارادے کے مکمل ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو ان کا خواب اچھا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی بڑا کام ان دنوں میں آپ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے دو رقعت صلات الحاجات ضرور ادا کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عزوجل اس سے آپ کے کاموں میں برکت ملے گی کیا بات ہے حضور میں اس سائل کے ایک خواب کے بعد میں یہاں ایک شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی جی سب کو سنائے سب کو سنا رہا ہوں جی شیر یہ ہے کہ اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ڈوبنے والا یاران محفل نے سلام آخری سمجھا اچھا یعنی وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ ایسے اشارہ کر رہے ہیں ہاتھوں کے ساتھ بچاؤ بچاؤ اور دوستوں نے بجائے اس کے اس کی مدد کرنے کے اس کو نکالنے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست کی طرف سے ہمارا لاسٹ سلام تھا اس طرح کے بھی معاشرے میں ارد گرد ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو مدد کا ایک وہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات رسی پھینک رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رسی نہیں ہوتی مطلب وہ قریب نہیں پھینک رہے ہوتے بس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ ساتھ نہیں ہوتے یہ دھورہ روئیہ کیا کہیں گے اس کے بارے شاعر نے تو شاید اس کے ساتھ بیٹے ہوئے کچھ واقعات ہوں اور اس کو بیان کیا اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے ایسے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن جیسے ہی آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو پھر کوئی بھی بانہ بنا کر آگے پیچھے ہو گئے تو ایسا ہوتا ہے اور بارہا ہوتا ہے تو بارال اللہ پاک کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور دوست سو سمجھ کے بنانے چاہیے اور واقعی دوست پتہ تو اس وقت لگتا ہے جب بندہ کسی مشکل کے اندر ہوتا ہے بیسے یہ بھی بات ہے نا کہتے ہیں کہ اگر آپ دوستوں کی ٹانگی کھینچنے کے بجائے اگر آپ ان کے ہاتھ کھینچتے ہیں تو شاید دونوں کامیاب اور منزل پر پہنچ جاتے ہیں یہ بھی کہنے والے بہرحال بات کہتے ہیں تو نظرین اکرام انہی کلمات کے ساتھ اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اور پرگرام کا وقت اختتام کو پہنچائے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے بورکت لمحات ہیں اور ان لمحات میں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بکشش اور مغفیرت طلب کرنے کے یہ لمحات ہیں ان میں ضرور ضرور اپنے لیے دعائیں کرتے رہیے اسال سواب اپنے بزرگانے دین کے لیے کرتے رہے مرحومین کے لیے کرتے رہے تلاوت قرآن کی کسرت کرتے رہیے روزے رکھتے رہیے اور سستی اور غفلت کو ہٹا دیجئے کیونکہ یہ رحمتیں بانٹنے مہینہ آیا ہے اس میں خوب خوب رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیجئے اللہ کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب بھی نیت کا اظہار کرتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تابیریں